جبلپور کے مجھولی تھانا کے تحت اندرانہ گاؤں میں برمن پریوار دبنگوں کی وجہ سے دہشت میں جیون جینے کو مجبور ہے دراصل شام کو دہشت گردوں نے پیڑیت کے گھر پر دھمکی بھرا پرچہ چسپا کر رات کے وقت گھر میں آگ لگا دی اور گھر میں باہر سے تعلہ لگا کر فرار ہو گئے پیڑیت پری جنوں نے کسی طرح شور کر پڑوسیوں کی مدد سے جان تو بچا لی لیکن پورا گھر جل کر خاک ہو گیا گھر میرا خار راشن پانی آگ کی لپٹوں میں سوہا ہو گیا چسپا کی یہ پرچے میں برمن پریوار میں لڑکے کی دو مہا پہلے ہوئی شادی ہے جس میں نئی بہو کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے آروپی نے دھمکی دی ہے کہ تم اپنی پتنی سے الگ ہو جاؤ وہ صرف میری ہے اس آدھار پر پولیس نے آگزنی اور گھر کے سدسیوں کو جان سے مارنے کی کوشش میں اگیات آروپیوں کے خلاف معاملہ درج کر آروپیوں کی تلاش شروع کر دی ہے لوگ آگ لگا کے چلے گئے اور تینوں دروازے میں تائی لگا کے لوگ چلے گئے ہیں آگ لگا کے یہ تینوں دروازے کن کے تھے تینوں دروازے کسے ہم بھائی کے تھے کس نے آگ لے رہا ہے کچھ سکھ ہے ایسا کچھ ہے نہیں سر اور لڑکیاں پکچھ سے جو بھی ہے ان کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے اور آنگے بھی اس کے پہلے بہت آگیا ہوئی ہیں باردات ہیں اور اس کے پہلے پرچہ چپکایا گیا ڈڑکی کو گھائل کیا گیا اور دوسری بار میں پھر یہاں کے جو بھی کپڑے اپنے تھے سٹک تھے کون سماج کے پریوار ہے یہ برمن سماج پریوار ہے پولیس میں ریپورٹ کی تھی جب دھمکم کی مل لی تھی سر پولیس میں ریپورٹ کی اور یہاں کا جو بھی ایس آئی ہے وہ مطلب دیکھ کے چلے ساری گھٹنا آگ لگانے کی اور پرچہ بھی چپکایا گیا ہے کیا ہے اس کے پیچھے پورا کل رات میں ایک بچ کی دس مٹ میں یہ رنجید برمن ہے اپنے اندرانہ میں اس کا ایک کچھا خپریل مکان ہے تو کوئی اجیاد بکی سے کچھے خپریل مکان پر آگ لگا دیا اور اس کے گھر پر ایک پرچہ چھوڑ دیئے ہیں اس کی پتنی کے بارے میں کچھ لکھا ہوا کہ اس کو تلاک کے بھی چھوڑ دو کر گیا ہے جے جے نہیں گھر والوں کو یہ کہنا کہ ایک ڈیل مہینے پہلے بھی یہ پرچہ چپکایا ہے دھمکی دیئے ہیں لیکن پولیس میں سکایت کی ہے کہ پرچہ نے کوئی کارباہی اب دک نہیں کیا یہ سب پرچہ پہلے بھی چپکایا گیا تھا تو اس کو گھر والے کچھ ایسی ہلکی بات ہوگی تو اس کو آئی کے بچھوڑ دیئے پتنی کل پھر ایسا ہی ٹائم ایٹ مدھپردیش کے لیے مجھولی جبلپور سے بیورو ریپورٹ